اللہ پرسلان تھا ملک شاہ کا والد بڑے عبرت کا قصہ اس نے سنا رہا ہے ملک شاہ کا والد تھا تو وہ جا رہا تھا چین فتح کر تو راستہ میں ایک اس کا کلہ تھا اس کے جو کلے کا جو منتظم نازم اعلیٰ تو اس کو بلوایا اس نے کوئی گستاخی کر تو اللہ پرسلان کو گستا آیا اور اس نے اس کے قتل کا حکم دی تو وہ آگے کہنے لگا ارے مخنص میں ایسی قتل کر دیا جاؤں گا تو اللہ پرسلان کو اور غصہ چڑھا تو اس نے جلاد کو ہٹا دی اور خود تیر کمان اٹھا گیا اس کو تیر مارا ایسے سامنے کھڑا ہوگا تقدیر اللہ کی غالب تھی اللہ پرسلان اس وقت تمام ترکوں میں سب سے نشان باز تیر انداز شمار ہوتا تھا تمام اور اس سامنے کھڑے پر تیر خطا چلا گیا تو اس کو غصہ چڑھا اس نے اپنا تلوار نکالی اور آگے بڑا خود قتل کرنے کے لئے تو اپنئی جو اس نے شاہی عبا ہوتی ہے اس میں اس کا پاؤں اٹک گیا تو اس سے وہ گرا گر کے اس کے سامنے جا پڑا تو اس نے وہاں سے چھلانگ لگا خنجر نکال کر سیدھا اس کے دل میں اتار بعد میں وہ تو قتل ہو گیا تو اس کو اٹھا کے بستر پر ڈالا گیا تو اس نے وسیعت کی کہ میرے بعد میرا بیٹا ملک شاہ بادشاہ ہوگا اور نظام الملک اس کا وزیر ہوگا اور اس کی سارے تدبیر وہ دیکھے گا جب تک یہ بالک نہیں ہوتا پھر اس نے کہا میں تمہیں آج ایک بات بتاتا میں ایک بڑے شیخ کی خدمت میں گیا تھا میں نے ان سے کہا تھا مجھے کچھ نصیحت کرو تو انہوں نے مجھے فرمایا تھا کبھی بھی اجب میں مقتلہ نہ ہو اور کبھی دشمن کو کمزور نہ سمجھنا کہ یہ دو باتیں دشمن کو کمزور نہ سمجھنا اجب میں مقتلہ نہ ہو کہ کل شام پر میں ٹیلے پر کھڑا ہوا اپنے لشکر کو دیکھ رہا تھا تو میری جی میں آ رہا تھا پوری دنیا میں مجھ سے بڑا بادشاہ ہوئی فیلن ٹھیک پوری دنیا میں مجھ سے بڑا بادشاہ ہوئی اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ تجھ سے بڑا اللہ ہے اللہ ہے اور اس کلے کے نازم کو میں نے حقیر چونٹی کی طرح سمجھا اور خود اس کو اٹھ کے مارنے کو دوڑا تو اللہ نے مجھے اسی کے ہاتھوں مروا کے دکھا دیا کہ طاقت اللہ کے ہاتھ ہے تو میں نے اسے حقیر جانا ادھر میں عجب میں مقتلہ ہوا تو بادشاہی کو عجب تھوڑا ہوتا ہے اور لکھنے پڑنے کا عجب اس سے زیادہ ہوتا ہے ملک شاہ کے مرنے پر زوال آ گیا سلجوکیوں کو سلجوکوں نے بڑی خدمت کی ہے اسلام کی لیکن بعد میں آپس کی لڑائیوں نے انہیں تواہ و برباد کر دیا ملک شاہ ملک شاہ ملک شاہ